بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈینٹ اسلام علیکم تجھے ہمارے لیکچر ہے ایلیمنٹ آف سیمیٹری ایلیمنٹ آف سیمیٹری ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہے اور یہ جو کائرل کاربن ہم نے پڑھا ہے کائرل مالیکیول ہم نے سٹیڈی کی ہے تو یہ کیا ہوتی ہے کائرل کمپونڈ کائرل کمپونڈ ہم نے کائرل سنٹر کائرل سنٹر آپ کے پاس ایسا سنٹر ہوتا ہے ایسا کاربن ہوتا ہے جس میں جو ہے 4 ڈیفرنٹ گروپ آپ کے ساتھ اٹیرچ ہوتے ہیں ہم نے سیکنڈ جو اس کو آپشن کنڈیشن ہے کمپونڈ ہم نے ایلیمنٹ آف سیمیٹری کہ اس کمپونڈ کے اندر کوئی ایلیمنٹ آف سیمیٹری نہیں ہونی چاہیے ثرڈ جو ہیں اس کی کنڈیشن ہونی چاہیے کمپونڈ اور میررر ایمیجز آر نات سپر ایمپوزیبل کہ اس کے جو میرر ایمیجز ہیں دیز آر نات سپر ایمپوزیبل ایک دوسرے کو پر ایمپوز نہیں ہونے چاہیے کمپونڈ اور میرر ایمیجز کارٹ انینشیمر نان سپر ایمپوزیبل میرر ایمیجز جو ہوتی ہیں ان کو ہم انیسیومرز بھی کہتے ہیں جیسے کہ نیچے اگر ہم دکھایا جائیں دیکھیں اس پکچر کو تو یہ آپ کے پاس لیفٹ ہینڈ ہے اور اگر میرر ایمیج رکھیں تو یہ آپ کے پاس رائٹ ایسے بن جاتا ہے یا دو ہینڈ ہے آپ کے پاس تو اگر اسی لیفٹ ہینڈ کو اس کو جہاں ایسے موف کر کے یہاں پہ اگر ہم لے آئیں تو یہ اس کے اوپر جہاں سپر ایمپوز نہیں ہو سکتا اگر ایسے لیفٹ ہینڈ ہے یا جیسے لیفٹ اور رائٹ ہینڈ ہے اگر لیفٹ ہینڈ کو جہاں درمیان میرر ایمیج ہو تو میرر رکھ دیا جائے تو یہ ایسے اس کی پکچر آ جائے گی اگر اس کو میں موف کر کے اس کے اوپر اوالیپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اس کے اوپر سپر ایمپوز نہیں ہوگا جیسے لائے کے دیس تو یہ آپ کے پاس کیا ہے نان سپر ایمپوزیبل ہوتے ہیں ایسے کمپاؤن جن کے ادھر کائرل کاربن ہوتا ہے تو ایسے مالیکیول کو ہم کہتے ہیں کائرل کمپاؤن اور اس پروپرٹی کو جو کہتے ہیں جو فینامی نہ ہوتا ہے that is called کی ریالیٹی اگر ہم ایلیمنٹ آف سمیٹری کو دیکھیں تو اس میں ہم دین دو ایمپورٹنٹ کانٹینٹس کو ڈسکس کریں گے پلین آف سمیٹری اگر فرسٹ آف آل ڈسکس کریں پلین آف سمیٹری کیا ہوتی ہے ایلیمنٹ آف سمیٹری میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پلین آف سمیٹری اور انٹرنل میرر پلین is a میرر پلین that cuts the molecule into two equal halves so that one plane of the molecule is a reflection of the other half the plane may passes through atoms between atoms or both اگر ہم دیکھیں تو یہ جو آپ کے پاس پلین آف سمیٹری ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی مالیکیول ہے اور اس کی پلین کو یا اس مالیکیول کو ایسے دو halves میں ہم ڈیوائیڈ کر دیں کہ دو نو half ایک دوسرے کے بلکل جینا میرر ریفلیکشن ہو بلکل جینا سیم ہو ایک دوسرے کے اوپر اور لیپ ہو سکیں that is called plane آف سمیٹری اس کو ہم نام دیتے ہیں plane آف سمیٹری جیسے کہ یہ مالیکیول دکھائے گیا ہے آپ کے پاس یہ جینا دو مالیکیول لگے ہوئے سیم ہیں اگر ہم اس کو درمیان میں کٹیں تو بلکل اس کو جینا درمیان میں کٹا جا سکتا ہے has a plane آف سمیٹری ایک آئرل مالیکیول has two identical hops اگر اس کو میں درمیان سے اس کو جینا کٹ دیا جائے تو یہ ایک دوسرے کو یہ والا پورشن اور یہ والا جو پورشن ہے بلکچ سیم ہے اور ایک دوسرے کے اوپر اوور لیپ بھی ہو سکتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ that is called non-kiral یہ آپ کے پاس ایک آئرل ہوتا ہے سپر ایمپوزیبل ہو گئے ہیں اگر سیکنڈ مالیکیول کا ہم آ جائیں تو اس کے اندر یہ جو یہ کاربن ہے سپوز یہ بلیک والا کاربن ہے تو یہ دیکھیں وائٹ گرین ییلو اور یہ جو آپ کے پاس ریڈ کھڑا ہے یہ ڈیفرنٹ ہے یہ آپ کے پاس کائرل کاربن ہے اگر اس کو یہاں سے بلکل جائے نہ کٹ دیا جائے اس کو دو ایکول ہافز میں جائے نہ کٹ کر دیا جائے تو دیز آر ناٹ میرر ریفلیکشن یہ ایک دوسرے کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں دوسرے کے سیم نہیں ہیں ہیز نہٹ پلین آف سمیٹری کائرل دس مالیکیول ہیز نہٹ تو ایڈنٹیکل ہافز ان کے دو بلکل ایڈنٹیکل ہافز نہیں ہیں اور یہ جو مالیکیول ہوتے ہیں جن کے اندر جو ایڈنٹیکل کاربن ہوتا ہے دو ایڈنٹیکل ہافز نہیں بناتے ان میں پلین آف سمیٹری نہیں ہوتے دیز آر اپٹیکل ایکٹیو وہ ہی وہ مالیکیول ہوتے ہیں جو آپٹیکل ایکٹیو لائٹ کو روٹیٹ کرتے ہیں ٹورز لیفٹ آرز ٹورز رائٹ نیکس ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس یہ دو ایگزامپلز دکھائی گئی ہیں اگر فسٹ ایگزامپل کو میں دیکھوں تو یہ آپ کے پاس ہے ٹو کلورو پروپین ہیز ای پلین آف سمیٹری اینڈ ایک آئرل یہ آپ کے پاس کیا ہے ٹو کلورو پروپین اس میں اگر دیکھیں تو یہ میتھائل گروپ اور یہ میتھائل یہ والا جو کاربن ہے آپ کے پاس کیا ہے ایک آئرل ہے اس کو اگر درمیان سے اس پورے مالیکیول کو ایسے بریک کریں انٹو ٹو ایکول ہافس تو یہ ایکول ہافس میں بریک ہو سکتا ہے یہ والا پورشن اس کے اوپر اوہلیپ ہو سکتا ہے اور یہ پورے کا پورا جو مالیکیول ہے ٹو کلورو پروپین ہیز ای پلین آف سمیٹری اینڈ ایک آئرل جیسے کہ یہ دکھائے گیا کہ یہ مالیکیول ہے اس کو اگر درمیان میں ایسے تھری تھری ڈیمنشنی لے گرم دکھائیں تو مالیکیول کو ایسے بریک کر سکتے ہیں یہ دو میتھائل میتھائل یہ کلورین ہاف یہ کٹ جائے گا یہ ہیڈروجن تو یہ درمیان میں کٹ جاتا ہے اگر ہم بی پہ آ جائیں یہ جو سیکنڈ مالیکیول آپ کے پاس ہے ٹو کلورو بیوٹین دس نار پوزیس ای پلین آف سمیٹری اور یہ ایک آئرل یہ آپ کے پاس کیا ہے ایک آئرل ہے فور ڈیفرنٹ گروپ کے ساتھ اٹیج ہے یہ کاربن ہے یہ کلورین ایتھائل میتھائل اور ہیڈروجن یہ ایک آئرل اگر اس کو درمیان سے کٹ جائے تو یہ دو ایکل ہاف میں ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا نان سپر ایمپوزیبال ہے ایک دوسرے کے اوپر ایمپوز نہیں ہو سکتا یہ آپ کے پاس میتھائل آ جائے گا یہاں پہ آپ کے پاس کیا ایتھائل ہے تو یہ نان سپر ایمپوزیبال آپ کے پاس ہو جائے ایک آئرل کمپوون اور ایک آئرل کمپوون کمپوون ہے پلین آف سمیٹری اپٹیکل این ایکٹیو جن میں پلین آف سمیٹری ہوتی ہے وہ اپٹیکل این ایکٹیو ہوتا ہے لائٹ کو پلین پولورائز لائٹ کو روٹیٹ نہیں کر سکتا اور کار میزو کمپوون ایسے کمپوون کو ہم میزو کمپوون کا نام بھی دیتے ہیں اگزامپل اگر ہم سیکنڈ اگزامپل دیکھیں جیسے ساتھ یہاں پہ دکھائی گئی ہے سیز وان ٹو ڈائی میتھائل سیکلو ہیکزین سیز وان ٹو ڈائی دونوں جو ہیں آپ کے پاس ایک ہی سائیڈ پہ موجود ہیں میتھائل گروپ تو اس کو ہم کہتے ہیں سیز وان ٹو ڈائی میتھائل سیکلو ہیکزین اگر اس کو ہم بلکل ایسے درمیان سے کارٹنگ جیسے کی پکچر میں دکھائے گئے تو یہ والا چک پورشن ہے اور یہ والا پورشن ہے بلکل ایک دوسری کو اوپر 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 لیپ ہو سکتے ہیں سپر ایمپوزیبل ہیں تو یہ آپ کے پاس کیا ہے ایک ہیرل مالیکیول ہو جائے گا ایک ہیرل یا اپٹیکلی اینیکٹیو ہو جائے گا سیکنڈلی اگر ہم یہاں پہ آئیں ایک مالیکیول دکھائے گیا ہے یہاں پہ اس مالیکیول کو اگر دیکھیں اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ مالیکیول آپ کے پاس اس کا میرر ایمیج دیکھیں تو یہ میرر ایمیج اوپر این ایچ ٹو نیچے ہیڈروکسی گروپ ہے میرر ایمیج ہے یہ کائرل یہ مالیکیول ہے اس پلین آف سمیٹری نہ اس کائرل کاربن ان کے اندر کوئی کائرل کاربن نہیں ہے چونکہ دونوں ایک جیسے گروپ رکھتے ہیں اس وقت دیکھتے ہیں تو ایک کائرل ہے یہ پلین آف سمیٹری اگر اس کو درمیان سے ایسے کار دیا جائے اس میں پلین آف سمیٹری آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ آپ کے پاس کیا ہے ایک کائرل مالیکیول بن جاتے ہیں سیمیلرلی اگر ہم یہاں پہ آ جائیں تو یہ والا جو مالیکیول ہے سیکلو ایگزین جو میتھائل گروپ لگے ہوئے ہیں یہاں پہ بھی ہم نے دکھایا یہ اسیز والا مالیکیول ایک کائرل ہے مالیکیول ہے اس پلین آف سمیٹری اگر اس کو بھی اگر ہم دیکھیں تو یہاں سے اگر درمیان سے ہم اسے کاٹیں اس کا میررر ایمیجز ہے میررر ایمیجز اگر دیکھیں تو یہ دوسرے کے اس کو اگر ہم درمیان سے کاٹیں تو یہ دو ایکول ہافس میں ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے اگر ایسے مالیکیول جن کے اندر کائرل کاربن بھی ہوں اور وہ ایکوال ہافز میں ڈیوائیڈ ہو سکیں تو ایسے مالکول کو بھی ہم ایک ہائرل کہتے ہیں اپٹیکل این ایکٹیو ہوتے ہیں پلین کو جو ہے نا جو پلین پلورائز لائٹ ہوتی ہے اس کو یہ کمپونڈ روٹیٹ نہیں کر سکتے نیکس ایکزامپل اگر ہم دیکھیں تو اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک کمپونڈ ہے اور یہ اس کا جو ہے نام میرر ایمیجز ہے کائرل ایک ہائرل اس کو بھی اگر ہم دیکھتے ہیں اور یہاں سے اگر اس کو ہم درمیان سے کٹیں تو اگر دیکھیں تو اس کے اندر بہت سے کائرل کاربن ہے یہ والا بھی کائرل کاربن ہے یہ بھی کائرل کاربن ہے اگر یہاں سے ہم اس کو ایکوال ہافز میں ڈیوائیڈ کریں تو یہ والا جو پورشن ہے تو یہ آپ کے پاس کیا ہے ایک ہائرل مالکول ہو جاتا ہے اگر ہم یہاں پہ آ جائیں یہ بھی آپ کے پاس ایک کائرل سنٹر ہے یہ بھی کائرل سنٹر ہے اگر ہم اس مالکول کو دیکھتے ہیں اس مالیکل میں بھی آپ کے پاس کیا ہے یہ اگر یہاں سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو تو ایکوال ہاف بن جاتے ہیں در ڈیسپلین آف سمیٹری اگر اس کو ہم دیکھیں یہ والا جو مالیکل آپ کے پاس کھڑا ہے یہ اس میں آپ دیکھتے ہیں یہ آپ کے پاس سکائرل سنتر ہے اس میں فور ڈیفرنٹ گروپ اٹیچ ہے میتھائل گروپ برومین ہیڈروجن کلورین اور یہ جو انہیں اس کا ساتھ جو ان آپٹیکلی ایکٹیو کمپونڈ کھڑا ہے اس کا جو انہیں میرے ایمیجز ہیں اگر اس کو میں روٹیٹ کر کے سائٹ پر لے آؤ تو یہ دیز آر نان سپر ایمپوزیبل یہ والا جو مالیکل ہے اس کے اوپر سپر ایمپوزیبل نہیں ہیں تو یہ آپ کے پاس آپٹیکلی ایکٹیو ہو گئے ہیں سیمیلرلی اگر اس مالیکل کو دیکھتے ہیں تو یہ بھی آپ کے پاس فور ڈیفرنٹ گروپ کے ساتھ اٹیچ ہے فلورین ہے ہیڈروجن برومین ایتھائل گروپ اور اس کی اگر میرے ایمیجز دیکھیں تو یہ بھی نان سپر ایمپوزیبل ہے اس کو اگر ایسے روٹیٹ کر کے ہم لے آتے ہیں بلکل فلورین تو فلورین جو انہیں اس کے اوپر فکس نہیں آسکتا نان سپر ایمپوزیبل ہے کائرل کاربنی ہے پلین اف سمیٹری اس کے اندر نہیں ہے تو یہ بھی آپ کے پاس اپٹیکلی ایکٹیو کمپونڈ ہے کائرل کمپونڈ ہے سیمیلرلی اس کو اگر دیکھیں کہ آپ کے پاس جو مالیکول دکھائے گی اس میں بھی آپ کے پاس کیا ہے گائرل کاربن ہے نان سپر ایمپوزیبل ہے تو یہ بھی آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس اپٹیکلی ایکٹیو کمپونڈ ہو جائے گا اور گائرل کمپونڈ ہے آپ کے پاس اگر اس کو موف کر کے لے آتے ہیں تو یہ جو میتھائل ہے یہ میتھائل کلورین پر آ جائے گا دیس مالیکول آر نان سپر ایمپوزیبل ہے چونکہ ایک دوسری کے اوپر سپر ایمپوزیبل نہیں ہے تو یہ بھی آپ کے پاس کیا ہے گائرل ہے اور اپٹیکل ایکٹیو ہو جائے گا second to element center اس کی condition element of symmetry center of symmetry یہ ایسی condition ہے کہ اس کو درم دیکھیں it is the point in the center of molecule to which a line can be drawn from any atom such that when extended an equal distance from the center the line meets another atom of the same kind اس میں اگر دیکھیں تو یہ دو لائن دراؤ کی گئی ہیں ایک مالیکیول بھی آپ کے پاس پڑھا ہے جس میں سینٹر آف سمیٹری دکھائے گئے یہ آپ کے پاس سینٹر آف سمیٹری ہے ایک ریڈ لائن ہے اور ایک بلو لائن دراؤ کی گئی اس کو اگر ہم ریڈ لائن کو دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ سینٹر سے اگر ایک لائن دراؤ کرتے ہیں ایک ایٹم کی طرف لے جاتے ہیں جیسے یہ کلورین کو میٹ کر رہی ہے اور یہی لائن ایکسٹینڈٹ کی جائے اپوزٹ ڈریکشن تو وہ کہتا ہے نیکس جو مالیکیول کو جو ہے جا کے یہ ٹچ کریں گے یہ سیم ڈسٹنس ہوگا یہ والا ڈسٹنس اور یہ والا ڈسٹنس سیم ہوگا اور سیم ہی مالیکیول سے جا کے ملے گیا اگر اس لائن کو ہم نے درا کیا یہاں سے یہ کلورین سے درا کیا ہے اپوزٹ ڈریکشن ملے گیا ہے تو اپوزٹ ڈریکشن میں سیم ڈسٹنس جو جا کے کلورین کے ساتھ ٹچ ہوئی ہے سیمیلرلی اگر یہاں پہ اس مالیکیول کو دیکھیں تو یہاں پہ اس نے ہیڈوجن کو ٹچ کی ہے اس کے اپوزٹ ڈریکشن میں اگر ہم لے جاتے ہیں ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو تو یہ جو کسی مالیکیول میں پائی جاتی ہے تو اس کو ہم نام دیتے ہیں سینٹر آف سمیٹری اور اگر اس کے اندر آپٹیکلی ایکٹیو کاربن ہے قائرل کاربن ہے اور اس کے اندر سینٹر آف سمیٹری پائی جاتی ہے وہ مالیکیول آپ کے پاس اپٹیکلی این ایکٹیو ہو جائے گا سیمیلرلی ایک اور ایکزمپل اگر ہم اس کو دیکھیں یہ یہاں پہ سینٹر آف سمیٹری اگر اس سائٹ پہ ہم لے جاتے ہیں میتھائل گروپ کے ساتھ یہ ٹچ ہو رہے ہیں اور اپوزٹ ڈریکشن میں اگر اسی لائن کو ہم ایکسٹینڈ کریں تو یہ سیم فاصلہ ہے یہ والا فاصلہ اور یہ سیم فاصلہ ہے اور اگر یہ جو ہے میتھائل گروپ کے ساتھ جو ہے میٹھ ہو رہی ہے سیمیلرلی اگر یہاں پہ ہم ڈراؤ کرتے ہیں یہ لائن اس سینٹر سے تو یہاں پہ کلورین ایٹر میں سیم ڈسٹینس ہے اپوزٹ ڈریکشن میں اس لائن کو ڈراؤ کیا جائے تو اگین یہ جو ڈسٹینس ہے سیم ڈسٹینس ہے اور کلورین سے جا کے مل رہی ہے تو یہ مالیکیول بھی آپ کے پاس کے سینٹر آف سمیٹری اور یہ بھی اگر کسی مالیکیول میں پھائے جاتا ہے تو یہ مالیکیول آپ کے پاس آپٹیکلی انیکٹیو ہوتا ہے سیمیلرلی اگر ہم نیچے دو اگزامپل دیکھتے ہیں ایڈنٹیفائی اگر ہم یہ دیکھیں یہ کمپون آپ کے پاس یہ کاربون آپٹیکلی ایکٹیو ہے یہ بھی آپ کے پاس آپٹیکلی ایکٹیو ہے تو اس کو اگر ہم دیکھیں اس کو یہاں سے وہ کریں کٹ کریں تو اس کے اندر پلین آپ سمیٹری آ جاتے ہیں یہ مالکل جو ہیں ایک دوسری کے اوپر کیا ہے سپریمپوزمیل ہو سکتے ہیں ایک دوسری کے اوپر او PALIP ہو سکتے ہیں اس قسم کے کمپونڈ ہوتے ہیں آپ کے پاس کیا ہے ALDO اس کو اگر ہم دیکھیں اس کے اندر دو آپٹیکل ایکٹیو کاربون ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے بٹ چونکہ اس کے اندر پلین آف سمیٹری آ جاتی ہے اس وجہ سے یہ آپٹیکل ایکٹیو کمپونڈ ہے اس کو میزو کمپونڈ بھی کہہ سکتے ہو سیمیلرلی اگر ہم اس کو دیکھیں یہ فور ڈیفرنٹ کے ساتھ اٹیچ ہے یہ ڈیفرنٹ کے ساتھ اٹیچ ہے یہ بھی ڈیفرنٹ کے ساتھ اٹیچ ہے اگر ہم یہاں سے اس کو کاٹیں تو ہم ایکوال ہافز میں اس کو بلکل دیوائیڈ کر سکتے ہیں اور یہ دونوں مالی کیوز ہیں ایک دوسری کے اوپر کیا ہوتے ہیں سپر ایمپوزی بل ہوتے ہیں دیو ٹو انٹرنل کمپنسیشن چونکہ انٹرنل کمپنسیشن کی وجہ سے بھی سام ٹائم مالیکیول جو ہے نا میسو بن جاتے ہیں اپٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کے افیکٹ کو کینسل کر دیتے ہیں اور اپٹیکل این ایکٹیو بن جاتے ہیں آلدوں کے ان میں کائرل کاربن موجود ہوتے ہیں ایک کائرل کاربن جیسے کہ ہم نے سٹیڈی کیا ہے کہ آپ کے پاس جو کائرل کاربن ہوتے ہیں ایسا کاربن ہوتا ہے جس میں فور ڈیفرنٹ گروپ اٹیچ ہوتے ہیں اب اس کے بالکل اپوزیٹ اگرم ایک کائرل کمپونڈ ایسے کمپونڈ جو جن کے اندر کائرل کاربن نہیں ہوتا ایسا کاربن جس کے ساتھ جو ہے نا ٹو سیملر گروپ اٹیچ ہوں تری سیملر گروپ اٹیچ ہوں تو اس کو ہم ایک کائرل کاربن کہہ سکتے ہیں جیسے کہ ہم نیچے ایکزامپل میں دیکھتے ہیں ایک کائرل کمپونڈ بھی دیکھتے ہیں جتنے بھی یہ کائرل کمپونڈ ہوتے ہیں ان کی تین کنڈیشنز ہوتی ہیں آپ کے پاس پہلی کنڈیشن کائرل کائرل سنٹر کہ ان کے اندر کوئی کائرل سنٹر نہیں ہوتا جیسے کہ ہم نیچے دیکھ رہے ہیں یہ میتھائل اور یہ میتھائل چونکہ سیم گروپ ہیں اس کے اندر کوئی کائرل سنٹر نہیں می کنٹین کائرل سنٹر پوسیبیلیٹی ہے کہ ان کے اندر کائرل سنٹر ہو اس کے جو میررر ایمیجز ہیں وہ ایک دوسری کوئی پر سپر ایمپوزیبل ہو جاتے ہیں اس وجہ سے آپ کے پاس کائرل کاربن جو ہے وہ ایک کائرل مالکول بن جاتا ہے اس میں تھرڑ کنیشن یہ ہے ایک کائرل کی کہ اس کے اندر آپ کے کائرل کاربن میں موجود اس میں سمیٹری آ جائے پلین آ جائے یا اس میں سنٹر آ جائے تو وہ مالکول بھی انسٹیڈ آف اس کے اندر کائرل کاربن موجود ہے ہم اس کو ایک کائرل کمپونڈ کہیں گے بکاس دیڈینٹ روٹیٹ دیڈینٹ روٹیٹ دی پلین پولرائز لائٹ پورڈز لیفٹ اور پورڈز لائٹ ایک کائرل کمپونڈ اس اپٹیکل انیکٹیو ہے اگر ہم دیکھیں تو آپ کے پاس جتنے بھی ایک کائرل کمپونڈ ہیں تو آپ کے پاس اپٹیکل انیکٹیو ہوتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ اگر اس اگزامپل میں دیکھیں آپ کے پاس یہ ایک کائرل کمپونڈ ہے اس کا میرر ایمیجز دیکھیں تو یہ نان سپر ایمپوزیبل ہیں یہ یہاں پہ اس کے صحیح سے فکس نہیں ہو رہا ہے دوسری کو پر ایمپوز نہیں ہو سکتے بٹ یہ جو کاربن اس کے اندر کھڑا ہے یہ دو ڈیفرنٹ گروپ کے ساتھ سیم گروپ کے ساتھ یہ بھی میتھائل ہے یہ بھی میتھائل ہے ایک کائرل کمپونڈ نٹ کنٹین کائرل سنٹر اس کے اندر کائرل سنٹر ہی نہیں ہے اس کو اگر دیکھیں یہ والا جو مالیکیول اس کا میرر ایمیجز دکھائے گئے ہیں ایک کائرل کمپونڈ has a plane of symmetry سپر ایمپوزیبل یہ ایک کائرل کاربن اس کے اندر موجود ہیں یہ والا ہے یہاں پہ بھی موجود ہے بٹ اس کے اندر جو ہے آپ کے پاس plane of symmetry ہے اس کو جہاں نے ٹو ایکول ہافز میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے ڈیوائیڈ کیا جا سکتے ہیں اس کو اگر میں ایسے جو دو ایمیجز ہیں اگر میں اس کو روٹیٹ کر کے لاؤں تو بلکل یہ ایک دوسری ایک اوپر سپر ایمپوزیبل بھی ہو سکتے ہیں بلکل این ایش ٹو این ایش ٹو کے اوپر او ایش او ایش کے اوپر آ جائے گا اور یہ سائیکلو ہیکزین اس کے اوپر فکس آ جائے گا تو دیٹس وائی کہ یہ ایک آئرل کمپونڈ ہے اور اس کے اندر پلین اف سمیٹری بھی ہے کہ ٹو ایکول ہافس میں بھی اس کو ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے سپر ایمپوزیبل بھی ہے تو یہ آپ کے پاس ایک آئرل کمپونڈ ہے جیسے کہ یہاں پہ ایک بہت اچھی ایگزامپل ہم دیکھیں گلاس ایڈیس میرر ایمیجز اور سپر ایمپوزیبل یہ گلاس ہے اگر گلاس کا ایک اور میرر ایمیجز بنا لیا جائے تو یہ دونوں دیکھیں گلاس ایک دوسری کے اوپر سپر ایمپوزیبل ہے اگر اس کو اس کے اوپر لے آتے ہیں تو یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ ایک آئرل ہے اگر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یہ دو مگ ہے اس کا ہینڈل اگر ہم دیکھیں تو اس سائیڈ پہ ہے اس کا ہینڈل اس سائیڈ پہ اگر اس کا میرر ایمیجز دیکھتے ہیں تو یہ میرر ایمیجز ایک دوسری کے ڈیفرنٹ آ جاتے ہیں پھر اس کے اوپر پرنٹنگ بھی ہے تو یہ دونوں ایک دوسری سے اگر اس کا میررہ سامنے رکھیں گے تو اس کا جو ایمیج آئے گا وہ ڈیفرنٹ ہوگا وہ نان سپر ایمپوسیبل ہوگا تو اس مگ ہے کائرل یہ آپ کے پاس کائرل ہے آپٹیکلی ایکٹیو ہوگا چونکہ جتنے بھی کمپونڈ ہوتے ہیں یہ تو ایک ایسے ایک کمپونڈ جس کے اندر جو نان سپر ایمپوسیبل ہوتے ہیں ان انشومرز ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں کائرل کمپونڈ ہوتے ہیں تو یہ اس کی ایک سمجھنے کے لئے ایک بڑی اچھی اگزامپل ہے کہ کائرل اور ایک کائرل کیسے ہوتے ہیں کیسے وہ جہنے ایک دوسری کو پر سپر ایمپوس ہو سکتے ہیں atique TV 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 TV